اعوذ باللہ من الشیخ والرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام ویورز کو میرا سلام اور مبارک بات کے آپ الحمدللہ آج کلاس ڈیمو نمبر تھری اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر آج ہم نے آپ کو آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے ہمارا تیسرا ٹیپ بلکہ چوتھا ٹیپ فائل ہوم انسٹ کے بعد پیج لی آؤٹ کہ پیج لی آؤٹ کے اندر ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں جو مین سب سے بہتر تھا جو مین چیزیں تھی وہ آپ نے الحمدللہ آج پڑھ لی ہیں اس سے پہلے پڑھ لی ہیں آج جو بھی پڑھے گی انشاءاللہ ہمارے کوشش ہوگی کہ ہم آج تک جو پڑھے اس کو ریپیٹ کر کے اس کو کروز کر دے کی کوشش کریں جتنا آپ آرام سے سکھیں گے اتنا ہی زبدست آپ کے لیے ہوگا اس میں کوئی جلدی والی بات نہیں ہے پیج لی آؤٹ کے اندر جو سب سے آئی ایم چیزیں پڑھے ہوئی ہیں وہ ایلی اورینشن کہ آپ کا پیج کیسے ہونا چاہیے یعنی کہ اوپر نیچے افتی اور امودی تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ پورٹریٹ اور لینڈ سٹیپ یعنی پورٹریٹ ہمارا پہلے کرو گا ہے اگر ہم اسے چاہیں کہ اس تبدیل کرنا چاہیں تو ہم اسے لینڈ سکیپ کر سکتے ہیں یعنی یہ دائم بھائیں آپ کا پرنٹ نکلے گا اس کو view کو نیچیزہ چھوٹا کر دیں یہ دیکھ لیں تو یہ آپ کو بہترین آپ کو پیج نظر آئے گا اس طرح یہ ہمارا پورٹریٹ سائز سے ہم نے تبدیل کر کے اس کو لینڈ سٹیپ کر دی ہے پھر پورٹریٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا پورٹریٹ پہنچے گا ڈیکسٹ اس کا سائز کہ آپ سائز کاؤنگ سا آرکھ جاتے ہیں جو زیادہ تر استعمال ہونے والا سائز ہے وہ آفور سائز ہے جس سے کافی بڑی ایری ہو سکتی ہے ویسے جو کافی کا سائز ہوتا ہے پوٹو کافی والے کرتے ہیں وہ لیگل سائز ہوتا ہے لیٹر لیٹر وہ ہوتا ہے جو ہمارے عام آفیس کے اندر استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم لیٹر جو پیٹ بنا ہوتا ہے ان کا وہ لیٹر پہ بنا ہوتا ہے باقی جو جتنے بھی پیپرز کے سائز ہیں وہ آپ کے اپنی سوچ کے مطابق جتنا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں کالنگ کہ آپ نے کالنگ بنانے ہیں کس طرح بنانے ہیں بغیر کسی ٹیبل کے اگر آپ نے کالنگ بنانے ہیں تو یہاں آپ کی کالنگ بن سکتے ہیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے استعمال بھی کر سکتے ہیں کوئی آپ نے رائٹنگ کی ہے اس کے اندرہ کالنگ بنانے ہیں کالنگ بنانے ہیں کالنگ بنانے ہیں نیکسٹ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد بریک اپ پڑ ہوئے ہیں بریکس پڑے ہوئے ہیں یعنی پیج کو دو اسمیں تقسیل کرنا کالنگ کو تدیل کرنا ٹیکسٹ ریپنگ کرنا نیکسٹ پیج کو سیٹنگ کرنا کانٹینئرز یہ آپ جب لکھائی کریں گے تو اس وقت آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے لائن نمبرز یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ ہم نے کس طرح لگانا ہے کہ نہیں لگانا یا لگانا ہے کانٹینئرز ریسٹارڈ ایچ پیج کے ہر پیج نئے پیج کیوں پر یہ چیزیں آپ کو پہلے ہم نے بتا دی ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں واتر مارک یہ ایک بہت اچھا پرگرام ہے بہت سے بچے استعمال کرتے ہیں بہت سے سکولوں والے اپنے لوگوں لگانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی نام لکھا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ نام ہمارا نیچے نظر آنا چاہیے یہ کھائی کے اندر یعنی کہ آپ کی کوئی کاپی ہی نہ کر سکے چیز کو بھی آپ نے کام کیا ہے تو آپ کا تو اس کو آپ واتر مارک پہ استعمال کر سکتے ہیں دائیں بائیں کریں رائٹ لیپٹ کریں اوپر نیچے کریں یہ آپ کا یہ دیکھیں دیں یہ آپ کا واتر مارک نیچے لگا ہوا ہے اور اس کو آپ کو اس کو ذرا آپ چیک کریں لے اوٹ کے اندر کہ یہ ہمارا واتر مارک اور یہ نہیں کہ کسٹم واتر مارک ریمووو ماتر وارک یہ ریمووو ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ نائے پیج پہ جا کے ذرا آپ ایک بار چاہتے ہیں نیکسٹ ہم چلتے ہیں واتر مارک کے لیے آپ پڑی ہوئے ہیں آپ لگا سکتے ہیں کسٹم واتر مارک بھی لگا سکتے ہیں اور واتر مارک پر آپ اپس کسٹم واتر مارک لگانا چاہے گے تو وہ آپ پوچھے گا کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر پچھر واتر مارک بھی لگا سکتے ہیں اپنے رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ وارٹر مارک بھی لگا سکتے ہیں اس کو کلت جتنا رکھنا چاہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں جس طرح لکھ رہا تھا ملک تو کس پانٹ کے لکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کا وارٹر مارک آ گیا کہ ہم جب ملک لکھا وہ نیچے ملک لکھ ہوا میں نظر آ رہا ہے حل کان کا یہ وارٹر مارک ہے جس کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور یہ آپ لکھائی کے اندر بھی آئے گا اور مٹے گرنیاں پر یہ اس کی اوپر آپ کوئی بھی اپنا کام کر جائے جس کی بھی کپیں کر آئے گا یہ وارٹر مارک آپ کا نیچے ہی آئے گا کلر سکیم آ گیا گی اچھا پیج کلر آ گیا کہ کون سو کلر آپ دوس کر رہے ہیں پیج کو آپ نے کلر کرنا ہے تو کون سو کرنا ہے حلقہ نیلا پیلا یہ بھی آپ اس کے ساتھ مردی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کو پرنٹ رکھانا چاہتے ہوگا یہ مردی کے ساتھ آپ پرنٹ کر سکتے ہیں پیج بارڈرز ہو گئے کہ آپ کو جو پیج بارڈر لگانا چاہتے ہیں مختلف قسم کی تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ پیج بارڈر ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں دائن طرح بائن طرح یہ پیج بارڈر آپ لگا سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا ہمارا پیج بارڈر ہم نے ایڈینٹ رکھ ہوئے ہیں کہ ہم نے رائٹ اور لیفٹ لکھائی کو کتنا لے کے جانا ہے تو آپ اس کو بھی رائٹ اور لیفٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دلدہ کتنی چھوڑنی ہے اسی طرح رائٹ کے حوالے سے ہم نے بتا دیا ہے کہ یہ اپنی ایڈینٹ آپ نے دائن بائن آپ نے کتنی جگہ ہارشی سے چھوڑنی ہے یہ اس کا فرمولہ ہے اور یہ اس کو کھلیا ہے کہ آپ اس کو دائن بائن کر سکتے ہیں سپیسنگ لائنوں کے اندر سپیسنگ جو ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک کو سنٹینس لکھا تھا کوئیک برون ہم آپ جانپس جانپس اوور دا لے دیڈال اگر اس کو ہم سلیکٹ کر لیں اور کنٹول سی کافی کر لیں تو اس کو ہم مثال کے طور پر یہ جو ہم نے نیچے کیا ہے زیرو کرنا پڑے گا اب ہم نے اس کو جو ہے سلیکٹ کرنا پڑے گا اور اس کی آفٹر بیپور رہی کہ آپ نے سپیسنگ چیک کرنے کے آپ نے کتنی اس کی سپیس رکھنا ہے یہ لائنوں کا سبیز ہے آپ کا کہ ہم نے لائنوں کا سپیس کتنا رکھنا ہے اس کا اگر آپ نے الفاظ کا سپیس کرنا ہے تو وہ فونٹ کے اندر آپ کو ملے گا وہ بھی آپ کو سمجھا لیں گے یہ نارمال آپ کا چیز ہوگی جی نیکسٹ پوزیشن نے پہلے پڑھنی تھی ریپ ٹیکس ہم پہلے پڑھ چکی ہیں اور ایلائن بھی پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آپ اوپر نکل کے استعمال کرنا چاہیں تو جی آپ مدر کے ناستعمال کر رکھتے ہیں اس کی بات ریفرنس کس کے اندر بھی ایک خواب چیز آپ کے لئے نہیں ہے کچھ اور کچھ ہوتی ہیں کہ اگر آپ جس وقت زیادہ مشکل ترین پیپرز وغیرہ بناتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایڈ ٹیکس انسٹ یہ چیزیں آپ کو کچھ نہ کچھ ضرورت پڑھتی ہیں یہ جو آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں یہ آپ کو ضرورت پڑھتی ہیں میلنگ یہ بڑا ضبادست آپشن ہے لیکن اس کے لئے ہم نقشت کورس آپ کو ویڈیو بتائیں گے کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے میلنگ ہمارے کورس باقی رہ گیا کہ آپ کل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ میں اگلے چپٹر کے اندر کہ میلنگ ہم کیسے اس میں کام کر سکتے ہیں اور وہ ہمارا اس طرح یہ ویو ہے کہ آپ کا پیج جو ہے وان پیج آپ کا شو ہو تو پیج شو ہونے چاہیے پیج ویڈیت مکمل پورا جتنی ویڈیت ہے پیج کی وہ شو ہونا چاہیے یہ آپ کا ویو ہے آپ کا لیکن اکثر اوقات آپ کا مانو پیج بلکی نارمل پہ آپ کلک کریں تو وہ آپ کا یہی یعنی فیفٹی پرنیل آفیو میں جا کے سو پیج پہ کلک کریں یہ آپ کا نارمل پہ کھڑا رہے گا نیو وینڈو رہ جال سپیل دو دو چیزیں گن رہے گئے رہے جال ساری کی ساری ہمیں نظر آنی چاہیے یہ حق آپ کا مائکرو سوفٹ وارڈ ساری جس کے اندر آپ نے مکمل آپ نے کر لیا ہے لیکن صرف آپ کا ایک میلنگ کا سسٹم میں وہ رہ گیا ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اور اس کا ہم نے کال انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے کہ نیچ لیسن کے اندر کہ ہم اس کے اندر کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں بڑی بڑی کمپریز جو ہیں وہ اس آپشن کے اندر کام کرتی ہیں تو آپ اگر آپ نئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کائیکن دبا دیں تک کہ ہماری آنے والی ویڈیو سے آپ خبر رہ سکیں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ میلنگ کے ساتھ نیچ آپشن ملیں گے نیچ